اسلام علیکم ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں وقاس ولانا ناظرین آج ہمارے پاس تین ٹاپ سٹوریز ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرکٹ میلے کے حوالے سے جو لہور میں سجا پاکستان گو کے کرکٹ کا میدان تو آج ہار گیا ہے لیکن دوسری سطح پر پاکستان نے لہور کے اندر سری لنکن ٹیم کو کھلا کر دس سال کے بعد ایک میلہ سجایا اور وہ میدان پاکستان نے جیت لیا ہے تفصیلات آپ کو بتائیں گے ٹاپ سٹوری ون میں ٹاپ سٹوری ٹو کے اندر ہم بات کریں گے سابق وزیر آزم نواز شریف نے دو متفرق درخواستیں اسلامبال ہائی کورڈ میں جمع کروا دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ناصر بٹھ نے بھی ایک درخواست جمع کروای ہے ان کے بھتیجے کو اور ایک اور سسپیکٹ کو بھی ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے دو روزہ جزمانی ریمان پر ہو گیا ہے کیا تفصیلات ہیں اس سے پہلے ایف آئی اے نے تین ملزمان کو گرفتار کیا تھا لیکن سبتمبر میں ان کو رہا کر دیا تھا اس کے بعد ایف آئی اے نے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے خلاف درخواستیں دی تھی کہ انہوں نے جو تحقیقات ہیں اس میں غفلت برتری جس کی وجہ سے تین ملزمان کو رہا کرنا پڑ گیا اب کیا تفصیلات ہیں وزیراعظم سابق وزیراعظم نواز شریف نے اتنی دیر کے بعد یہ درخواست جمع کروای جب حکومت کہتی رہی اس سے پہلے جو انالیس تھے وہ بھی کہتے رہے کہ یہ درخواست جلدی جمع کروا دینی تھی کیا تفصیلات ہیں ٹاپ سوئی ٹو کے اندر بتائیں گے ٹاپ سوئی ٹھریک کے اندر بتائیں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی بھی ہزاد کشمیر سے ایل او سی کروس کر کے اس طرف جاتا ہے اور اگر وہاں پر جا کر جنگ لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بھارت کے بیانیوں کو وہ تقویہ دے گا یہ پہلے بھی وہ بات کر چکے ہیں آج بھی انہوں نے کہا ہے اسی سٹوری کے اندر ہم بتائیں گے کہ کانگریس کے جو ہاؤس اف ریپرزنٹیٹیو اور امریکہ سے ایک سینیٹر بھارت میں آئے انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے مکموزہ کشمیر میں جانا ہے ان کو اجازت نہیں ملی وہ پاکستان میں آئے پاکستان آ کر انہوں نے کہا کہ اگر سب کچھ نارمل ہے تو مجھے جمہو کشمیر میں وہاں پر جانے کیوں نہیں دیا گیا ٹاپ سوئی ٹھریک کے اندر تفصیلن آپ کو بتائیں گے پہلی ٹاپ سوئی پر آ جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سری لنکا ٹیم نے پاکستان کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں چونسٹھ رنز سے شکست دے دی پاکستان نے ٹاوس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے سری لنکا کو بلے بازی کی دعوت دی سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو ایک سو چھا سٹھ رنز کا حدب دیا سری لنکا کے اوپنر نشکہ گونگار تھکیلا نے ساون جبکہ اوشکہ فرنینڈو نے تین تیس رنز بنائے بھونکا راجہ پسکا جو ہیں وہ بتیس اور مہمان ٹیم کے کپتان دوسون شناکہ نے سترہ رنز بنا اسی طرح شہان جاسوریا نے دو رنز کے ساتھ پاویلین وہ لوٹ گئے پاکستانی باولر محمد حسنین نے اچھی باولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین وٹیں حاصل کی ہیں ہیٹرک کرنے والے باولرز وہ بن گئے ہیں یہ ایک عالمی ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے اسے پہلے نو دفعہ ہیٹرک ہو چکی ہے ٹی ٹوینٹی میں اور اب انہوں نے سی لنکا کے خلاف اپنی ہیٹرک اور یہ کم عمر ترین جو باولر ہیں یہ ورلڈ ریکارڈ ان کی جانب سے بنائے گیا شہداب خان نے ایک وکٹ حاصل کی پاکستان ٹیم اپنا اچھا آغاز نہ کر سکی اور پہلی وکٹ ہی تیرہ رنز پر گر گئی پاکستانی بلے باز آپنر بابر آزم تیرہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اگلی ہی بال پر دوسری وکٹ بھی گر گئی عمر اکمل بغیر کوئی رن بنائے پیویلین لوٹ گئے بہت زیادہ سوالیاں نشان اٹھ رہے تھے عمر اکمل کی پروپارمس کے اوپر وہ ٹیم سے باہر رہے واپس آئے اور آج بھی جس طرح وہ بغیر کوئی رن بنائے چلے گئے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان چوبیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو پاکستان کی چوتھی وکٹ بھی ارسٹھ رنز پر گر گئی اور بلے باز افتخار احمد پچیس رنز بنا کر واپس لوٹ گئے آصیف علی اور عماد وسیم بھی زیادہ دیر میدان میں نہ ٹھہر سکے چھے اور سات رنز بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے قومی ٹیم کی کپتان جو ہے سرفراز احمد قومی ٹیم کے کپتان کے سپورتھین کی حوالے سے اور جبکہ سیلی لنکا کی کپتان نے دشن شاناکہ کر رہے تھے اور جبکہ کذافی سٹیڈیو میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے ٹاوس جیتنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ سیلی لنکا کو آسان حریف نہیں سمجھ رہے اور بالکل وہ آسان حریف نہیں ثابت ہوا اور پاکستان یہ میچ ہار چکا ہے اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ کرکٹ ایکسپرٹ سٹوڈیو کے اندر شانواز ہاں موجود ہے بہت شکریہ شانواز جس طرح میں نے ابتدائیے میں بتایا کہ پاکستان کا جو سب سے پہلے جو ٹاپ آرڈر ہے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پاکستان کا ٹاپ آرڈر پرفارمنس نہیں دیتا اور ہمارا یہ بھی رہا ہے کہ ہم چیزر بھی اچھے نہیں ہیں تو پھر آج اس طرح ٹاوس جیت کر آپ نے پہلے بیٹنگ کی دعوت دی باولنگ کی کیا سائیکی ہو سکتی ہے جب جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی میدان ہو یا دوسرے میدان ہو ہم چیزر اچھے نہیں ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ایک تو سرفراس بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ہم نے وکٹ کس طرح کی ہے ہم نے کس طرح کی ہماری بیٹنگ لائنگ نہیں چاہیے بولنگ کس طرح کی ہمارے پاس ہے کیونکہ پاکستان ہوم گراؤن ہوم کراؤڈ میں کھیل رہا ہے اور اس سے پہلے پاکستان کے بعد بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور آپ کو پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری کا بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاکستان چیز کرنے میں اتنا اچھا نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں جب آپ ٹاؤس جیتے ہیں تو سپیچلی جو ٹی ٹوئنٹی میچز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کیا جاتا ہے کہ ٹاؤس کونس ٹیم جیتی تو آج کا جو فیصلہ تھا سرفراس کا آہ دیٹ واس سرپرائز کے اگر آپ ٹاؤس جیتے ہیں اور آپ نے دوسری ٹیم کو بیٹنگ کے لیے دیا آپ ہوم گراؤن میں کھیل لیں ہوم کراؤن میں کھیل لیں آپ پہلے بیٹنگ کریں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر ون فیفٹی ون سکٹی بھی رنس پہلے کر لیتے ہیں آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنے رنس اس اوار میں کرنے جب آپ چیز کرنے جاتے ہیں آپ کو چھے رنس کی ایوری چاہیے آپ کو ساتھ رنس کی ایوری چاہیے تو آپ نے ہر اوار میں وہ رنس کرنے ہیں اگر آپ وہ رنس نہیں کریں گے تو جیسے ہی بال گزرتے جائیں گے وہ ایوریج انکریز ہوتی جائے گی تو یہاں پہ یہ فیصلہ تو بالکل غلط تھا جو پاکستان نے پہلے ٹوز جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کی ہے آپ پہلے بیٹنگ کریں آپ کی سٹرنڈ بالنگ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو بالنگ ہے دنیا کی بہترین بالنگ ہے آپ پہلے بیٹنگ کر کے اگر ون فیفٹی ون سکٹی رنس پاکستان بھی کرتا کوئی پریشر نہیں تھا پاکستان کی ٹیم کے اوپر کیونکہ آپ دیکھیں دو پلیئرز کا کم بیک بھی ہو رہا تھا ایک احمد شہزاد آ رہا ہے واپس عمر اکمل آ رہا ہے اور آپ کو جو غلطی ہوئی ہے آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ آپ جو بیٹنگ آرڈر ہے اس کو آپ چینج کریں اب آپ دیکھیں کہ فخر زمان ٹھیک ہے یا امام الحق یا جو بھی پہلے اوپنر کھیلیں یا پاپر ایزم ٹی ٹوئنٹی میں نورملی اوپن آتے ہیں تو جب وہ کنٹیلیو پرفارنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ احمد شہزاد اگر اوپن آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو ریگولر اوپنر آ رہے ہیں آپ ان کو اس کے بیٹنگ کے لیے ان کے ساتھ بھیجیں وہ رنز کریں ان کو پتہ ہے کہ وہ ایز اوپنر کھیل رہے ہیں عمر اکمل آپ کو پتہ ہے کہ وہ سٹرگل کر رہا ہے تین سال بعد اس کی پاکستان ٹیم میں واپس ہوئی ہے ٹی ٹوئنٹی کے میچز میں تو وہ تو ڈیفینیٹلی اپنے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے لیے کھیلے گا ٹیم کے لیے تھوڑی کھیلے گا تو ضرورت تو اس چیز کی تھی کہ آپ اس کو اگر آپ نے اس کو کانفیڈنس دینا ہے اس کا کانفیڈنس بہال کرنا ہے تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اس کو میڈل آرڈر میں کھلاتے بال تھوڑا پرانا ہوتا بال کی سونگ تھوڑی کم ہو جاتی تو وہاں پہ یہ تھا کہ وہ تھوڑا سیٹ ہوتا اس کو بال نظر آتی نو ڈاؤٹ کہ عمر اکمل ایک ٹیلنٹیڈ پلیئر ہے لیکن ایسے ٹیلنٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے جب ہماری نیشنل ٹیم کے کام ہی نہیں آتی کوئی مجھے آپ بتا دیں کہ پاکستان کو میچ اس نے ایسا کوئی میچ جتایا ہو آج حالانکہ سب کی نظریں ان دونوں پر تھی احمد شہزاد پر بھی اور عمر اکمل پر لیکن دونوں نے بہت مایوس کیا لیکن اب جو آنے والے میچز ہیں یہ سرفراس کو یہ اپنی سٹیٹیجی چینج کرنی پڑے گی اگر وہ اسی طرح ایکسپیریمنٹ کریں لیکن جیت جو ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میں اگر بیٹس میں ہوں یا میں بالر ہوں تو میں نے اگر پرفارم کرنا تو ٹیم کے لیے کرنا ہے انڈویجویل میں نے اپنی پرفارمس پر کانسٹریٹ نہیں کرنا تو آج کی جو سب سے میں کہتا ہوں کہ ایک تو ڈیسیزن بہت غلط تھا سرفراس کا کہ ٹاوس جیت کے آپ ان کو دے رہے ہیں لیکن یہ بھی ان کے مائنڈ میں ہو سکتا تھا کہ آس چونکہ پڑھ رہے تھی سیکنڈ ٹائم بال تھوڑا ویٹ ہو جاتا ہے گیلا ہو جاتا ہے تو بال کو گریپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ تو آئی ٹنگ یہ انہوں نے شاید سوچا ہو کہ چلے بال اگر گیلا ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے تو بالر کو گریپ کرنے میں پرابلم ہوگی تو ہم رنز آرام سے چیز کر لیں گے لیکن یہ فیصلہ غلط تھا اچھا آپ نے مجھے بولا ہے کہ ہم اچھے چیزر نہیں ہیں نہیں ہے یہ ہر دفعہ یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کیا سٹیٹیجی ہو کہ ہم اچھے چیزر بنیں ایک تو آپنرز کی جس طرح بات کر رہے ہیں کوئی آپنر ابھی ہمارے پاس اس طرح کا آپنر نہیں ہے جس کو پتا ہو کہ میں پرمنٹ آپنر ہوں تاکہ اس کو بھی پتا ہو میں نے یہاں پر کھیلنا ہے یہ جو شفلنگ کرتے رہتے ہیں مینٹلی پریشرائز ہوتے رہتے ہیں کبھی نیچے کر دیتے ہیں کبھی ٹیم سے باہر نکال دیتے ہیں جس کو بھی ٹیسٹ کرنا ہے اس کو آپنر بنا کے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھا کھیلے گا یا نہیں تو یہ اگر چلتا رہے گا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چیزر اچھے بن سکتے ہیں نہیں اس میں دیکھیں یہ جب تک آپ کے اندر پرفیشنلزم نہیں آئے گا یہ ایک ٹیکنیکلی چیز ہے کہ جب آپ کے اندر پرفیشنلزم نہیں آئے گا کہ آپ نے اگر آپ میچ کھیلنا ہے تو دوسری ٹیم کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو ٹیم میرے اگینس کھیل لی ان کی ویک پوائنٹس کیا ہیں ٹھیک ہے آپ اگر ایک ٹائم کے بعد کمبیک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ پلیئر تو ہوئی ہیں آپ نے تو اپنی نیشنل ٹیم کے لیے کھیلنا ہے آپ نے کانسٹریٹ اپنی پرفارمس پہ بھی کرنا ہے لیکن آپ نے ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہ ریسپونسیبیلٹی ہے اس وقت ایک ٹرائل ہے میس پاول حق کا ٹھیک ہے جو ہیڈ کوچ بھی ہیں جو چیف سیلیکٹر بھی ہیں ان کے ساتھ جو مینجمنٹ باقی ہے یہ چونکہ پاکستان کی دومیسٹر کرکیٹ فرس کلاس کرکیٹ کا سٹرکچر بھی چینج ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں اب ان پر ورک آٹ کرنے کی ضرورت ہے ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ ختم ہوا ہے کیونکہ جیسے ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس ابھی چار سال کا ٹائم ہے جو بڑے ایونٹس آ رہے ہیں اب آپ کے پاس جو بڑا ایونٹس آ رہے ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آ رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے میں رہا ہے یہ تو ایک ٹرائل سیریز ہو رہی ہیں مصبا کے لیے بھی اور جو کمبیک ہے اور یہ ان کے پاس عمر اکمل ہو گیا احمد شہزاد ہو گیا یہ ان کے پاس آخری چانسز ہیں اگر یہ ان سیریز میں پرفارم نہیں کر پاتے تو شاید یہ دوبارہ کمبیک نہ کر سکے یہ تو انہوں نے ڈویسٹک میں فرس کلاس میں اور ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ فرس کلاس میں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نیشنل ٹیم کے لیے جگہ نہیں ملتی آپ کو چانس نہیں ملتا تو وہاں پہ میڈیا سب سے زیادہ کریٹی سائز کرتا ہے لیکن اگر میڈیا کریٹی سائز کرتا ہے کسی بھی طریقے سے آپ نے پرفارم کیا ہے آپ ڈیزرو ہیں آپ ڈیزرویں پلیئر ہیں آپ کو چانس دیا آپ کی رسپونسیبیلٹی آپ پرفارم لیکن جب آپ پرفارم نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ اتنے مچیور پلیئر ہو چکے ہیں دس دس بارہ بارہ سال سے آپ نیشنل ٹیم کے ساتھ ہیں آپ کھیل رہے ہیں ہر بندہ کہہ رہے ہیں امار اکمل ٹیلنٹیڈ ہے ایمار چیزاد اچھا بلیئر ہے لیکن یہ ٹیلنٹ اور یہ اسی وقت ہمیں نظر آئے گا جب آپ اپنی نیشنل ٹیم کو پاکستان کی ٹیم کو جتوائیں گے اگر آپ ٹیلنٹیڈ ہے تو آپ اپنے لئے ہیں آپ کے فرس کلاس جو آپ برنس کرتے ہیں پرفارم کرتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ آپ کا کانفیڈنس بہال ہوتا ہے لیکن آپ جب وہاں سے پرفارم کر کے نئے انٹرنیشنل لیول پہ آتے ہیں تو وہاں آپ کو اس چیز کو پروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ واقعی ہی ٹیلنٹیڈ اور بڑے پلیئر ہوں تو اس چیز کے لئے اب مصبہ کو ایک پلان کرنا پڑے گا ایک آپ کہلیں کہ ایک پورا ایک روڈ میں بنانا پڑے گا ان کے لئے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے خیر ابھی تو پہلی سیریز چل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ عمر اکمل بھی یہ میچز کھیلیں گے یہ جو ٹی ٹوینٹی میچز ہیں احمد حزاز بھی کھیلے گا تو میرا خیال ہے ان دونوں کو کانسٹریٹ کرنا چاہیے اور لیکن یہ جو ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا ہے جو بیٹنگ آرڈر انہوں نے شفل کیا اس سے بھی بہت زیادہ لیکن ایک سوال اٹھتا تھا کپتان کے حوالے سے کہ وہ نیچے کھیلتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ان کے اپنی کارگردگی کے اوپر پچھلی جو سیریز ہیں اس میں سوالیا نشان ہوا وال کپ کے اندر بھی ہوا کہ وہ خود پرفارم نہیں کرتے کیونکہ کپتان کو ذمہ دارہ نہ بیٹنگ کرنی چاہیے ایک لمبی پارٹنرشیب بنانی چاہیے نیچے آ کر کھیلتے ہیں ہارڈ ہیٹر وہ نہیں ہیں ان کو اس جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں پر ہارڈ ہیٹنگ کی ضرورت ہے آج ان کو اوپر لے کر آئے ہیں وہ وہاں پر بھی انہوں نے کوئی ہارڈ ہیٹنگ نہیں کی تو ان کے اپنا جو کارگردگی ہے ایک ہی شاڈ کھیلی اور وہ آؤٹ ہو گئے تو ان کی اپنی جو کارگردگی اس کے اوپر بھی سوالیا نشان ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن بھی تبدیل کر کے ایکسپیرمنٹ کیا ہے دیکھیں اب ونڈے میں دیکھیں مصبا نے جب لاسٹ ایم پرس کانفرنس کی تھی جب ٹیم اناؤنس کیا تھا تو مصبا کے یہ الفاظ تھے کہ سرفراز بہت نیچے جا کے بیٹنگ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا اوپر ان میں کافی ایبیلٹی ہے وہ رنز کر سکتے ہیں ان کو اوپر والے نمبروں پر کھیلنا چاہیے تو اوپر والے نمبروں بھی سرفراز کو کھلا کے دیکھ لیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ونڈے میں بھی جو ابھی دو میچز ہوئے ہیں پاکستان اور سری لنکا کے کراچی میں وہ اوپر والے نمبر چار پر انہوں نے آ کے بیٹنگ کی ہے تو کوئی اتنی خاطرخواہ پرفارمنس نہیں دی ہے اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو ماضی میں بھی ان کی اپنی انڈویجیول جو بیٹنگ پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی آج کے میچ میں دیکھیں کپتان کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک رسپونسیبیلٹی لینی ہوتی ہے پوری ٹیم کو لے کے چلنا ہوتا ہے آپ سار اب جو بیٹنگ کا بوجھے آپ بابر آزم کے کندوں پر ڈال دیتے ہیں کہ بابر آزم اگر رنس کرے گا تو ٹیم رنس کرے گی اگر بابر آزم رنس نہیں کریں گا تو باقی کسی نے رنس نہیں کرنا تو ایک بندہ تو آپ کو میچ نہیں جتوا سکتا چلیں ایک میچ جتوا دے گا دو جتوا دے گا تین جتوا دے گا لیکن باقی پلیئر بھی تو ہیں باقی بھی تو چھے بیٹس مین کھیلنے ہیں ان کی بھی تو رسپونسیبیلٹی ہے انہوں نے بھی تو ان کا ساتھ دینا ہے نہ کہ صرف بابر آزم یہ ہے اس نے رنس کرنے ہیں اس نے میچ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ بہت محنت کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بیٹس مین ہیں ایکسپیرمنٹ کریں لیکن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو باقی بیٹس مین ہیں ان کا بھی ساتھ دیں ہمارے میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی چی بات بتاتا ہوں انڈیویجویل پرفارمس میں یہ بہت کاؤنٹ کیا جاتا ہے ہم لوگ جب ٹرکیٹ کھیلا کرتے تھے تب اگر آوٹ آف فارم ہوتے تھے ہم تو اگر پرفارم نہیں کر پاتے تھے اس وقت اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جب ہمارا کم بیک ہوتا تھا ہم ٹیم میں سیلیکٹ ہوتے تھے تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم پہلے اپنی پرفارمس ٹھیک کریں ہم ٹیم میں رہیں ٹیم میں رہیں گے تو ہم پرفارم کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ٹیم کی پرواہ نہیں ہوتی تھی اس کے لیے ہم individual performance پر concentrate کرتے تھے ہم نے اپنی performance دینی ہے ہم نے اپنی فارم جائے وہ بحال کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ہم team ہیں لیکن یہاں پر ایک اور بہت سوالیہ نشان ہے ایک لڑکا جو team میں کھیل رہا اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اگر میں نے perform کیا تو میں اگلے match میں باہر ہوں میں کھیل رہا ہوں یا نہیں کھیل رہا ہوں آپ confidence دیں یہ management کا کام ہے یہ coach کا کام ہے یہ chief selector کا کام ہے جو لڑکا perform نہیں کر رہا اگر ایک دو سیریز میں وہ runs نہیں کرتا then آپ اس کو drop کریں اچھی balling نہیں کرتا آپ ان کو drop کریں اگر وہ ایک دو سیریز میں runs کرتے تھے اور ایک آدھی سیریز کافی ہوتی ہے کسی بھی player کے لیے فارم میں آنے کے لیے اچھا ایک balling کی بات کر لیتے ہیں پاکستان balling کے اعتبار سے ہی پاکستانی team جانی جاتی ہے اور ابھی تک جو ایک spell سا گزرا ہے یہ دو تین سال میں ہم نے نہیں دیکھا کوئی ایسا champion trophy سے بعد تک کے لیے ہمارے پاس ہو محمد آمیر ہیں spinner baller کی میں بات کر رہا ہوں فوس baller میں ہمارے پاس محمد آمیر ہیں ان کو اس کے علاوہ اگر شاداب خان کی بات کی جائے تو وہ بھی اتنے اتنا کوئی وہ specialist ہمارے پاس نہیں ہیں کیونکہ اس طرح کی ایک آدھی سیریز میں انہوں نے کھیلا ہے سعید اجمل ماضی میں جس طرح سکلین مشتاقی بات کی جائے بہت زبردست question اٹھایا ہے اس کی میں آپ کو detail سے جواب دیتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس پچھلے چار سال سے ہمارے پاس آف ریک بولر ہی نہیں ہیں ہم شوایب ملک کو اگر کھلا رہے تھے شوایب ملک سے بالنگ ہی نہیں کروا رہے تھے ٹھیک ہے اب کسی بھی کرکٹ میں یہ جو جدید کرکٹ ہے اب شاداب خان پر نوڈ آؤٹو پرفارم کرتا ہے لیکن آپ اس پر وہ ریلائیبل پلئیر نہیں ہے بالر نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس آپ نے اتنے اچھے اچھے جو آف سپنر بالر ہیں سپیشلی دیکھیں ادنان رسول ایک بہت اچھا سپنر تھا اس کو آپ نے ضائع کر دیا سعید اجمل کا آپ نے پروپر بیکپ ہی نہیں کیا ہے کہ سعید اجمل دنیا کا سب سے خطرناک ترین بالر ہے آپ دوسری جو ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے بالرز دیکھیں سعید اجمل تو بال کرتا تھا پھر بھی اگر وہ انیس ڈگری سے کرتے ہیں تو چلو سعید اجمل تو کہنے کے پاس وہ اس تارے ڈگری سے کر رہا تھا لیکن وہ وہاں پہ آپ دیکھیں وہ تو پچاس ڈگری سے کہ باہر سے بھی لاکے بال کر رہے تھے لیکن کیا پروپلم تھی کہ ان کے جو کرکٹ بورٹ تھے ان کے بہائنڈ تھے ان کے پیچھے تھے انہوں نے سپورٹ کیا اور وہ ابھی تک کلنا ہے ہمارا سعید اجمل آپ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اگر سعید اجمل جب تک ٹیم میں تھا آپ کو بہت سارے میچز جدائے اچھا وہ آپ کو پتا ہے کہ سعید اجمل کیے اے جو اس نے ختم ہونا ہے اس نے کیریئر ختم ہونا ہے تو آپ اس کے بیک اپ پہ کیا ہے بیک اپ پہ آپ کی کوئی تیاری نہیں نظر آ رہی ہے کسی بولر کو آپ نے تیاری نہیں کیا سعید اجمل کے یہ ورز تھے انہوں نے میری اکثر بات ہوتی رہتی تھی مجھے سعید اجمل نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میرے بات اگر کوئی اچھا بولر ہے یہ ورک اپ کے اندر بھی مسئلہ رہا ہے آپ کے پاس سپینر نہیں ہے پوری دنیا سپینر کھلا رہی ہے ہمارے پاس کوئی سپینر نہیں ہے آپ نے آف بریک بولر سپیشلی جو آف سپین بولر ہیں آپ نے تو وہ ختم کر دی ہیں ایک مین ہتھیار ہے آپ کا سپین بولنگ جو جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا آپ کے پاس سپین بولنگ کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے اچھا آپ ریلائے کر رہے ہیں شاداب خان پہ شاداب خان پہ اب شاداب خان ایک بولر ہے جب تک آپ اس کے ساتھ دیکھیں شداب خان تو لیک بری کرتا ہے لیکن آپ کی ون ڈے ٹی ٹوئنٹی فور فائیو دے کرکٹ میں آپ کو ایک بولٹ ڈیفنیلی ایک شداب خان اور اماد وسیم دونوں آل آنڈر کے ایز آر پر کریں اماد وسیم کو تو آپ کریں اماد وسیم کو تو آپ نے ٹی ٹوئنٹی کے لیے رکھا ہے آپ اس کو ٹھیک آل آنڈر کراتے ہیں لیکن آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں اس کو آپ سپنر کیسے کنسیڈر کر رہے ہیں میری نظر میں تو وہ آپ اس کو ایز آل آنڈر کر رہے ہیں لیکن ان کے اس کے علاوہ اماد وسیم اور شداب خان کے علاوہ آپ نے اس گیارہ کے ٹیم میں آپ نے ایک سپیشلسٹ آسپین اور بولر رکھنا ہے جس نے آپ کو دس آور آٹھ آور چار آور کر کے ابھی 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 جو نیکس میچ کی سٹریٹیجی پر بھی میں آؤں گا لیکن اس سے پہلے محمد حسنین انہوں نے آج ہیٹرک کی ہے ہماری فاسٹ بولنگ تو خاصہ رہا ہے تو آج وہ جو ہیٹرک کی ہے یہ کانفیڈنس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کس طرح کا کانفیڈنس دینا چاہیے اور آگے کس طرح آہ اس کو آگے لے کر جانا چاہیے اور ٹی ٹونٹی کے لیے وہی سپیسپیک ہے اگر وہاں پر ہیٹرک کرتا ہے تو دوسرے آہ ون ڈے میں چینس ملنا چاہیے اسے نہیں نہیں آم ٹیلنگ یوں کہ آہ محمد حسنین نے امپریسٹ کیا ہے دیکھیں ایک تو اس کے ساتھ تھوڑی سی مطلب آپ کہہ لیں کہ شاید ان کی کوئی پلاننگ ہو یا سٹریجی ہو ان دی ورلڈ کپ اس کو میچ ہی کوئی نہیں کھلایا ہے اگر آپ ان کو میچ کھلاتے تو شاید وہ ایک سرپرائز جو تھا وہ کسی بھی ٹیم کے لیے ہو سکتا تھا بٹ ایک بالر بالر بال کر رہا ہے تقریباً ون فیفٹی کے اوپر سے وہ بال کر رہا ہے تو جب وہ کسی کو باؤنسر کرے گا ون فیفٹی پہ تو ون فیفٹی پہ جب بال آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بال آیا اور جب آپ بالر کھلائیں گے جیسے حسن علی کو ایک دو میچوں میں انہوں نے چانس دیا ون تھرٹی ایٹ ون تھرٹی فائی پہ جب باؤنسر آئے گا تو بیٹسمن ہے لٹ آف ٹائم کہ اس کو اپنی مرضی کی شاٹ کھیل دیں تو محمد اسنین کو ابھی ان پہ کونسٹریٹ کرنا چاہیے بلکل ہی آنگیا اور وقار یونس کا میں نے ابھی پہلے بات کر رہے تھے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تو یہ وقار یونس کا بھی ایک ٹرائل ہے کہ وقار یونس اب ون فیفٹی پلس پہ جو بال کر رہا ہے اس وقت پاکستان کی ٹیم کی طرف سے تو یہ وقار یونس کا بھی ٹرائل ہے کہ وہ وقار ان کو کیسے پالش کرتے ہیں کیسے ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں دیکھیں یہ ایک ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم پہ آپ نے سیکھنا ہے اسی ٹائم پہ آپ نے کلک کر کے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی ٹائم ہوتا ہے مطلب کانسٹریشن کی ضرورت ہے چلیں میرا ٹائم کم ہے ہمارے پاس مجھے بتا دیں کہ نیکسٹ میچ کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے جس طرح آج ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس سے سیکھ لیا ہے ہم نے آرڈرز بھی تبدیل کیے ہیں بالنگ میں اور بیٹنگ میں بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سٹریٹیجی سے پاکستان کو جانا چاہیے اگر ٹوس جیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے پاکستان جس طرح ون ڈیم سیریز میں کھل رہا ہے یا جس طرح ٹی ٹوئنٹی میں دیکھیں نمبر ون پہ ہے پاکستان اس وقت جس طرح باقی میچز میں آپ بیٹنگ لائن جس طرح کھلا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنی بیٹنگ لائن کو کریں اگر ون سکسٹی بھی ہو ون سیمٹی ون ٹو ہنڈڈ بھی ہوتا ہے آپ کی جو اپنی پروپر اپنر آ رہے ہیں جو بیٹنگ شفل جو نمبر ہے وہ شفل نہ کریں اسی نمبر پہ کھلائیں جو بیٹنگ جس نمبر پہ کھیلتا ہے اسی پہ پرفارم کرے گا اگر آپ اس میں چینجنگ کریں گے اس ٹیم میں اگر بیٹنگ لائن کو دیکھا جائے تو ساتھ میں آٹھ میں نمبر تک تو بیٹنگ جائے آپ شاداہب خان تک آپ کے بیٹنگ کر لیتا ہے وہ اچھا خاصا مطلب چوکے چھکے مار لیتا ہے اب اماد اسی میں آپ ایزا آل راونڈر کھلا رہے ہیں شاداہب خان کو آپ آل راونڈر کہتے ہیں کہ وہ آل راونڈر ہے باقی آپ کے پاس چھے سپیشلسٹ بیٹسمن ہیں بابر آزم کو اپر لے گئے عمر اکمل کو اپر لے گئے یہ تو سب سے بڑی ان کی مسٹیک تھی جب میڈل آرڈر کے بیٹسمن ہوتے ہیں وہ یوسٹ ہوتے ہیں جب ہماری باری آئے گی تو بال تھوڑا پرانا ہو جائے گا تو جب بال تھوڑا پرانا ہوتا ہے اس کی سونگ کم ہو جاتی ہے بیٹسمن کو بال نظر آتا ہے تو جب آپ میڈل آرڈر کے بیٹسمن کو اٹھا کے ایک دم نیا بال کھلا دیں گے جو آئی ڈانڈ نو کہ وہ منٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور وہ آپ اس کو اس نمبر پر کھلا رہے ہیں جو کمبیک کے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہیں ٹیم کے اندر سٹرگل کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کو اپنی وہی سیم بیٹنگ آر پاکستان کو اپنی وہی جو بیٹنگ لائن ہے سٹیٹیجی اس کو رکھنا چاہیے تھا اور اگلا میچ پاکستان کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے پاکستان اپنی بیٹنگ لائن کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتا ہے کپتان کے حوالے سے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ وہمی کپتان ہے ان کو کانفیڈنس دینا تو پی سی بی کا کام ہے وہ دے رہے ہیں لیکن اب وہ کھلاڑیوں کو کس طرح کانفیڈنس دیتے ہیں اور جن کا کم بیک ہوا ہے اگر آج وہ پرفارم نہیں کر پائے تو کیا نیکسٹ میچ میں وہ اویلبل ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ سپیشلسٹ بولر یعنی کہ سپن بولر کے لیے بھی بہت زیادہ سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں ٹاپ سٹوئی میں شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک واپس آئیں گے تو نواز شریف کے کیس کے حوالے سے بات کریں گے حوال سارے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا جس درخواست کا انتظار کیا جا رہا تھا آج وہ درخواست نواز شریف کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے یہ کہا جاتا رہا کہ نواز شریف صاحب یعنی مسلمی قنون اس کیس کو عدالت میں نہیں لے کر گئے میں بات کر رہا ہوں جج ویڈیو سکینڈل کیس اس میں کچھ اہم پیشرفت بھی ہوئی ہے وہ پیشرفت آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان مسلمی قنون کے قائد نواز شریف نے جج ویڈیو سکینڈل کیس میں درخواست جمع کروا کہ اس کیس کا وہ حصہ بن گئے ہیں جس میں انہوں نے عدالت سے استعداہ کی کہ دوسرے فریق کو سن کر شواہد کا جائزہ لیا جائے یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے جو جج صاحب نے جس طرح اپنا ساتھ جولائے اور گیارہ جولائے کو جو پریس ریلیز اور اس کے علاوہ جو حلپ نامہ دیا تھا اس کے بنیاد کے اوپر اس کو کیس کا حصہ بنا لیا گیا لیکن دوسرے فریق کو نہیں سنا گیا آج اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے درخواست دی ہے لیکن 23 اگست 2019 کو پچھلے مہینے سپریم کورٹ کے چیز جسدیو سید خوصہ نے جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سامات ہے اور ایف آئی اے پہلے ہی ویڈیو کی تحقیقات کر رہا ہے ایف آئی اے نے آج بھی مزید کچھ پیش رفت کی ہے وہ آپ کو بات میں بتائیں گے لیکن 23 اگست کو جو اسلام آباد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے حوالے سے آپ کو بتائے جائیں اس لیے سپریم کورٹ فیلحال مداخلت نہیں کر رہی اس فیصلے میں یہ لکھا تھا جو 23 اگست 2019 کو سپریم کورٹ کی جانی سے ہایا تھا جج ارشد ملک ویڈیو اسکینل کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ چیف جسٹس آسف صحیح خودسانے سنایا تھا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیس میں پانچ ایشوز سامنے آئے ہیں پہلا ایشو یہ تھا کہ کون سا فورم ویڈیو پر فیصلہ دے سکتا ہے دوسرا ایشو یہ تھا کہ ویڈیو کو اصل کیسے جانا جائے تیسرا ایشو اگر ویڈیو اصل ہے تو کیسے عدالت میں ثابت کیا جا سکے چوتھا ایشو یہ تھا کہ ویڈیو اصل ثابت ہونے پر نواز شیف کی سزا پر کیا اثر ہو سکتا ہے جبکہ پانچمہ ایشو احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کے کانڈیپٹ سے متعلق تھا بعد ازان سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جیف جسٹس کا تحریر کردہ کیس کا پچھس صفات پر مستمیل تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جا جا اشید ملک ویڈیو کیس میں سپریم کورٹ فی الحال مداخلت نہیں کر رہی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے اور اشید ملک بھی اسی کے ماں تحت ہیں لہٰذا کیس سے متعلق ترمہ درخواستے نمٹائی جا رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ ویڈیو کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب تک صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا جاتا تب تک اس کا نواز شریف کو کوئی قانونی فائدہ نہیں ہو سکتا ہائی کورٹ ویڈیو کے مصدقہ ہونے کا فیصلہ کرے گی اور پھر ثابت ہوگا کہ اسے قانونی طور پر کیس میں ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ویڈیو کا جج کے فیصلوں پر کیا اثر پڑا ہائی کورٹ کے پاس اکتیار ہے کہ وہ احتساب عدال کے جج کی طرف سے دیے گئے فیصلے میں شہادتوں کا جائزہ لے کر اس سزا کو ختم کر دے وہ دستے ہیں آپ شہادتوں کو سامنے رکھ کر بھی کوئی فیصلہ دے سکتی ہے ہائی کورٹ چاہے تو فیصلہ کو دوبارہ ٹرائل کورٹ بھی بیج سکتی ہے اس فیصلے کو دوبارہ ٹرائل کورٹ میں بھی بیج سکتی ہے اور ٹرائل کورٹ فریقین کو سن کر کیس سے متعلق فیصلہ کر سکتی ہے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ وفاقی تحقیقاتی ادار ہے یعنی ایف آئی ہے پہلے ہی ویڈیو کی تحقیقات کر رہا ہے اس لیے ویڈیو مستند ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی نہیں دیا جا سکتا اور اس موقع پر ویڈیو اور اس کے ساتھ پر کوئی رائے دینا مناسب نہیں سمجھتے تفصیلی فیصلے میں مزید کہا گیا تھا کہ عرشد ملک بیان حلفی اور پریس ریلیس ایک تلخ حقیقت ہے جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ بلیک میل ہوئے جج یہ تسلیم کرنا جج کا یہ تسلیم کرنا ہمارے لیے چونکا دینے کے متعادف ہے اور ویڈیو پر عرشد ملی کے بیانات ان کے خلاف کاروائی کے لیے کافی ہیں جسٹس چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جج ایسے لوگوں سے ذاتی ملاقاتیں کرتے رہے جو ملزمان کے ساتھی تھے وہ ملزم کو سزا دینے کے بعد بھی دوسرے شہر جا کر اس سے ملے جج ملزم کے بیٹے سے دوسرے ملک جا کر بھی ملے جج اپنے ہی فیصلے میں مجرم ثابت کرنے والے شخص کی اپیل میں مددگار بنا جج نے ملزم کے بیٹے سے ملاقات میں اپنے ہی فیصلے کی کمزوریاں بتائیں جج عرشد ملک کو دھمکیاں رشوت کی پیشکش ہوئے لیکن انہوں نے عالی حکام کو اگاہ نہیں کیا اور دھمکیاں رشوت کی آفر کے موجود وہ کیس سے الگ نہیں ہوئے جج کا طرز عمل ادارے کے لیے بد نمات داک کی طرح ہے اور اس کی مکروح حرکتوں سے کئی اماندار ججز کے سر شرم سے جھک گئے یہ فیصلہ تھا جو آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دی ہے اس سے پہلے بھی اس کے اوپر پروگرام ہو چکے ہیں اب آج کی اپ ڈیٹ کیا ہے نواز شریف نے علیہ زیدیہ سیر میلز ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کے ساتھ جج ویڈیو سکینڈل سے متعلق ایک متفارق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے اپنے وکیل خاجہ حارس کے توسعوں سے جمع کروای گئی اس درخواست میں نواز شریف نے اپنا موقف اپنایا کہ ویڈیو سکینڈل کیس میں جج ارشد ملک کے بیانے حلفی اور پریس ریلیز کو اپیل کا حصہ بنایا گیا جو ایک جانب کا موقف ہے انہوں نے استدا کی کہ اس کیس میں دوسرے فریق کو بھی سن کر سن کر شواہد کا جائزہ لیا جائے دوسری جانب اس کیس کے مرکزی کردار ناصر بٹ نے بھی جج ارشد ملک کے ساتھ ملاقات کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ اور اس کی فرینزک ریپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست دائر کر دی ہے اپنے وکیل نصیر بٹا کے توسع سے جمع کروای گئی اس درخواست میں ناصر بٹ نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کی اپیل کے ساتھ اضافی دستاویزات لگانے کی اجازت دی جائے جن میں جج ارشد ملک سے ملاقات کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ متعلقہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی فرینزک ریپورٹ اور جو ٹرانسکرپٹ شامل ہے درخواست میں کہا گیا کہ ارشد ملک نے چھائی جولائی کی پریس کانفرنس کے نتیجے میں سات جولائی کو پریس ریلیز جاری کی اور گیانہ جولائی کو حق میں فیصلہ دینے کے لیے جج کو دھمکیاں دی جو سارا سار بے بنیاد ہے ناصر بٹ نے بھی درخواست جمع کروای ہے لیکن ایف آئی اے نے مزید تحقیقات کرتے ہوئے ناصر بٹ کے بتیجے اور ایک اور بندے کو گرفتار بھی کر لیا ہے ان کا دو روزہ جسمانی ریمان بھی منظور ہو گئے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سابق اٹرانی جنرل پاکستان ارفان قادر صاحب موجودہ بہت شکریہ ارفان قادر صاحب جس کا انتظار کر رہے تھے جو ایک مسلمی گنون کے اوپر ایک ملبہ سا ڈالا جا رہا تھا کہ کب یہ درخواست لے کر اسلامباد ہائی کورٹ کی جانے جائیں گے سپریم کورڈ نے بھی اپنے 23 اگوست کے فیصلے میں اسلامباد ہائی کورٹ کے میں بال پھینک دی تھی اب یہ درخواست فائنلی متفرق درخواست نواز شریف صاحب کی جانب سے جمع کروا دی گئی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ جی میں آپ کا آواز نہیں آئی مجھے ذرا ریپیٹ کیجئے گا ارفان قادر صاحب جس طرح نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا ہے ایک ملبہ تھا ان کے اوپر کہ ان لوگوں نے درخواست نہیں دی یہ عدالتی راستہ اختیار نہیں کیا چھے جولائی کو پریس ریلیسے لے کر اب تک عدالت میں نہیں گئے نواز شریف اپنی متفرق درخواست لے کر نہیں گئے آج انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروا دی ہے ویڈیو سکینل کیس کے حوالے سے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی تیئے آگست کے فیصلے میں اسلامباد ہائی کورٹ میں ہی بال پھینکی تھی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے اس کو اگر انہوں نے پروف کرنا ہے تو وہ اسلامباد ہائی کورٹی فورم ہے اور غالباً اسی چیز کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انہوں نے درخواست دی ہے لیکن سپریم کورٹ نے جو observations already دے دی ہیں یہ ساری ویڈیوز دیکھ کے خاص طور پہ اس جواب کی روشنی میں جو عشد ملک صاحب میں دیا تھا تو اس سے تو سپریم کورٹ نے کافی حد تک عشد ملک صاحب کو discredit کر دی ہے خاص طور پہ جو ان کی جو پہلی ویڈیو تھی اس کی انجسپت سے تو کافی discredit کیا بلکہ بعد کی ویڈیو میں بھی جو ان کا پرشن آیا ہے ان کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اپنے منصف سے اور لاہور آئی کورٹ بھی شاید اس میں کوئی پیشرف کر رہا تھا ان کے خلاف کاروائی ہو رہی تھی تو اس ساری چیز کے بعد یہ جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے قدرتی بات ہے کہ اب جب کہ درخواست آپ فرما رہے ہیں کہ آگئی ہے تو اس سے تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ لگ رہے ہیں کہ وہ جو فیصلہ ہے ان کا بڑا مشکل ہے کہ وہ فیصلہ جو سکروٹری ہے اسلام پر ہائی کورٹ کی اس کو وچٹین کر سکیے اور لگتا ہے جیسے کہ وہ فیصلہ وہ سیٹ سائید ہو جائے گا اچھا ارفان قادر صاحب اس سے پہلے بھی سوالیاں نشان اٹھتے رہے ایون اعتزاز ایسن بھی ایک پروگرام میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہ رائے دی کہ اگر یہ آڈیو ویڈیو جس طرح انہوں نے پریس ریز میں یہ دکھائی تھی اگر وہ صحیح طریقے سے فرینزک جمع کروا دیں تو تین دن لکھتے ہیں نواز شیف صاحب باہر آ سکتے ہیں لیکن چھے جولائی کے بعد اب تک یہ تو درخواست نہیں جمع کروای تھی کیا مسئلہ تو ہو سکتی ہے آج درخواست جمع کروای ہے کیسے دیکھتے ہیں اتنا ڈلے کرنا کیس کے اوپر کوئی اثرات ڈال سکتا ہے اس کیس میں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی سیاسی شخصیت کے میٹر میں ایک ایسے جاج نے فیصلہ دیا ہے جو آلڈی ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے اور یہ تمام جو پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے یہ اس کا ایک قسم کا انتحان ہے اس لیے یہ وہ کیس نہیں ہے جہاں پر کہ آپ نے صرف ایویڈنس میں چند باتیں پیش کرنی ہے کیونکہ ایویڈنس جو ہے وہ قانون شہادت میں بزاتے خود میڈیوم آف پروف جو ہے وہ خالی وہی میڈیوم آف پروف نہیں ہے جو ایویڈنس ہے ایویڈنس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو عدالت کے سامنے آتی ہیں عدالت اس کا بھی نوٹس لے سکتی ہے اور یہ جو تمام حقائق ہوئے یہ ایفیکس جو سامنے آئے اگر یہ نہ بھی نیا نواز شریف ٹینڈر کرتے نہ بھی درخواست دیتے تو تب بھی یہ سارا جو فیصلہ ہے یا مشکوک ہو چکا تھا اور اب جب کہ انہوں نے درخواست بھی دے لی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی جو یہ موقف ہے کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ جہد صاحب جو تھے یہ اس سے قابل نہیں تھے کہ یہ کوئی غیر جاندار فیصلہ کر سکیں تو اس چیز کو آپ تقویت مزید بلے گی اچھا ارفان قادر صاحب لاسٹ میں مجھے بتا دیں اس سے پہلے آج جس طرح وفاقی تحقیقت دی ادارے ایف آئی اے نے دو ملزمان کو گرفتار کیا ہے جس میں ناصر بٹ کے جو بھتیجے ہیں حمزہ بٹ اور ایک اور عزیز شویب اور ایک اور بندے کا نام بھی بتایا جا رہا ہے شاہین فیصل شاہین ان دونوں کو گرفتار کیا ہے اور دو روزہ جسمانی ریمان اس سے پہلے تین لوگوں کو گرفتار کیا تھا سبتمبر کے مہینے میں عدالت نے انہیں جو ہے ان کو رہائی دے دی تھی تو جو کردار ہے ایف آئی اے کا اسے فیلحال اشتناب کرنا چاہیے کیونکہ ایک بڑا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے اور یہ جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرنے جا رہی ہے اس سے پہلے کوئی بھی ایسی چیز کرنا اور کولیٹرل پروسیڈنس کھولنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرے گا بہت شکریہ سابق رونی جنرل عرفان قادر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے نواز شیف صاحب نے اب اپنی درخواست جمع کروا دی ہے فیئے کی تحقیقات ہیں بول اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اب اس کا فیصلہ ہونا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون تو پہلے دن سے یہ موقع رکھ رہی ہے کہ ان کے خلاف یہ جو فیصلہ تھا وہ پریشرائز ہو کر ہوا تھا جج اشتر ملک نے بھی جس طرح الزام آیت کیا تھا کہ نون لیگ نے ان کو گرفتار ان کو پریشرائز کیا اور جس طرح نون لی کا موقع تھا کہ جج اشتر ملک کو گرفتار جو پریشرائز کر کے ان کے خلاف فیصلہ لینے کی کوشش کی گئی اب اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے البتہ نواز شریف نے اپنی درخواست جمع کروا دی ہے کیونکہ ان کے اوپر ابھی تک سوالیہ نشان تھا کہ وہ عدالت کیوں نہیں گئے آگے بڑھتے ہیں ٹاپ سوری طریقی جانے ہو اور بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر بھارت ایل او سی کے پار حملہ کر سکتا ہے وزیراعظم عمران خان نے سوچل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں دو ماہ سے غیر انسانی گرفیوں پر آزاد کشمیر کے شہریوں کا غصہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا کہ کشمیری جدو جہد کی حمایت یا انسانی امداد دینے کے لیے ایل او سی پار کرنا بھارتی بیانیے کے ہاتھوں کھیلنے کے مترادف ہوگا بھارتی بیانیاں کشمیریوں کی مقامی جدو جہد کو اسلامی دہشتگردی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ بھارتی بیانیاں یہ ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں جدو جہد کی آر میں دہشتگردی قرار رہا ہے اور ایل او سی کی خلاو برزی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بڑھانے کا بہانہ افراہم کرے گی عمران خان کا کہنا ہے کہ ایل او سی کے خلاو برزی کو بہانہ بنا کر بھارت ایل او سی کے پار حملہ بھی کر سکتا ہے اس لیے انہوں نے اتنبا کیا ہے انتبا کیا ہے کہ کس طرح متنبا کیا ہے کہ یہاں سے وہاں جانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ان کے بھارت کے بیانیے کو تقویت دے گا اگر آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے جذبات کو وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے ہی اپنے ہی قریبے رشتہ دار جو ایک دریا کے اس پار رہتے ہیں ان پر کس طرح باسٹھ دن سے کرفیو لگا ہوا ہے ان کی انسانی حقوق کے تمام تر جو حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے تو ایسے میں جذبات تو ابرتے ہیں لیکن تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا بھارت کو پولیٹیکلی کوئی فائدہ نہیں دینا اس لیے اپنا سرحد پار کر کے اس طرف جا کر نہیں ہونا کیونکہ بھارت اس کو بہانہ بنا کر پاکستان کے خلاف الزام تراشیاں کر سکتا ہے دوسری جانب بھارت نے امریکی سینیٹر کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا امریکی سینیٹر کرس وان ہولین نے بھارتی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مقبوضہ وادی کا دورہ کر کے وہاں کے زمینی حقائق جاننا چاہتے تھے امریکی سینیٹر نے بتایا کہ بھارت ہکومت نے انہیں یہ کہہ کر دورہ کرنے سے منع کر دیا کہ مقبوضہ وادی کا دورہ کرنے کا یہ وقت درست نہیں انہوں نے کہا کہ جب چھپانے کی کوئی چیز نہیں تو وزیٹرز کو مقبوضہ وادی آنے سے کیوں روکا جا رہا اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو کانگریس کے رہنواؤں کو بھی روکا گیا تھا اس کے بعد سپریم کورڈ نے اجازت دی تو وہاں پر کانگریس کے ایک رہنواؤں گئے لیکن ان کے اوپر پابندیاں تھیں کہ وہ وہاں پر جا تو سکتے ہیں لیکن پلیٹیکل لیڈر ہونے کی حیثیت سے وہ کسی بھی بندے سے ملاقات نہیں کر سکتے یعنی کہ وزیٹرز کے اوپر بھی پابندیاں ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہیں اور ایسے میں ہی امریکی سینیٹرز نے بھی یہ سوال اٹھا دیا کہ اگر اگر وہاں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تو پھر وزیٹرز کو جانے کیوں نہیں دیا جا رہا بھارتی حکومت ہمیں نہیں دکھانا چاہتی کہ مقبوضہ وادی میں کیا ہو رہا ہے سینیٹرز نے سینیٹر نے یہ بھی کہا ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی سینیٹر کرس وان ہولن کو آزاد کشمیر کے دورے کی دعوت دے دی شاہ محمود قریشی اور امریکی سینیٹر کرس وان ہولن نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اس دوران وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی سینیٹر کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت نہیں ملی لیکن ان کی آزاد کشمیر جانب پر کوئی پابندی نہیں شاہ محمود قریشی نے امریکی سینیٹر کو دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ سینیٹر کرس وان ہولن بھارت سے پاکستان آئے ہیں وہ چاہیں تو ہم ان کو ازاد کشمیر جانے کی دعوت دیتے ہیں بھارت نے امریکی سینیٹر کرس وان ہولن کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سینیٹر کرس وان ہولن نے امریکی صدر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے جنرل اسملی میں مسئلہ کشمیر کو اٹھایا اب بھارتی میڈیا بھی مقبوضہ کشمیر کے حالات لکھ رہا ہے امریکی صدر کا بھی شکر گزار ہوں جنہیں جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو سمجھا بھارت اور پاکستان میں مذاکرات مشکل مرحلہ ہے امریکی سینچر اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شکر گزار ہوں انہوں نے بتایا کہ میری کراچی کی پدائش ہے والد کراچی میں تائیونات تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت طاقتور حکومت ہے چاہتے ہیں کہ کشمیر میں قانون کی بالا دستی ہو اور انسانیت کا خیال رکھا جائے بھارت اور پاکستان میں مذاکرات ایک مشکل مرحلہ ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مذاکرات کس طرح ہوتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر لکھ رہا ہے انٹرنیشنل دنیا اس کے اوپر بول رہی ہے اب سینیٹر کرس بھی اس کے اوپر بول رہے ہیں جس طرح وہ نہیں دیا جا رہا اگر وہاں پر سب اچھے کی خبر ہے تو پھر جانے کیوں نہیں دیا جاتا پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں کیوں سوالیاں نشانات اٹھائے جا رہے ہیں کیوں محصول کیا جا رہا ہے آج با سر تری سر دن گزر چکے ہیں بغیر خوراک کے وہاں پر لوگ موجود ہیں اس سے پہلے ایک یہ بھی سٹوری آئی تھی کہ اگر اگر سوال اٹھتے ہیں اگر پوچھا جاتا ہے کہ مقبوضہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس وقت کس کیفیت میں ہو سکتے ہیں تو پھر جواب یہ آیا تھا کہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے دیکھ لو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے ایسے میں وزیراعظم عمران خان ایک طرف تو کہتے ہیں سراحتے ہیں کہ لوگ کس طرح جذباتی ہو رہے ہیں لوگ کس طرح جانا چاہتے ہیں لوگ کس طرح وہاں پر جلسے جلوس کرنا چاہتے ہیں پاکستان اس سے پہلے بھی اظہار یکجہتی کے دن مناتا رہا ہے ستائیس اکتوبر کو بھی اظہار یکجہتی کرنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ متنبع بھی کرتے ہیں کہ اگر اگر لوگ یہاں سے لوگ سی کو کراس کر کے وہاں پر جائیں گے اور کسی قسم کا کوئی بھی جو مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر اس حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح بھارت انٹرنیشنل دنیا میں پاکستان کے امیج کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر کوئی حملہ کر کے حملہ کروا کر پاکستان کے خلاف الزام تراشی کر سکتا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ سینیرت حضیعہ کار تارک پیرزاد صاحب موجود ہے بہت شکریہ تارک پیرزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح وزیراعظم مران خان نے آج ٹویٹ کی ہے کہ اگر لوسی کروس کر کے یہاں سے ازاد کشمیری جاتے ہیں ان کے جذبات کو میں سمجھتا ہوں لیکن یہ بھارت کے بیانی کو تقویت دینے کے مترادف ہے وہاں پر جانا کیونکہ وہاں پر دہشتگردی بھارت خود سے کروا کر پاکستان کے اوپر الزام تراشی لگائے گا لیکن مفروضہ یہی ہے کہ جناب اس کیا کہتے ہیں دہشتگرد جو اب تک کئی سالوں سے بھارت نے اپنایا ہوا ہے خارجہ پالیسی کے متعلق اور کشمیر کے مسئلے کے متعلق کہ دہشتگرد پاکستان سے بھیجے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے مقبودہ کشمیر میں اتنی گربڑ ہو رہی ہے لیکن اب جب سے وہاں پہ اسی ازار لوگ قید ہیں اور بھارت نے کرشیو لگایا ہوا اور قبضہ کر لیا ہے مشرقی پاکستان سے بڑے رقبے پر مشرقی پاکستان کا رقبہ آپ کی اطلاع کے لیے پچپن ہزار مربع مربع مئل تھا اور یہ جو کشمیر کا رقبہ جس پہ بھارت نے قبضہ کر لیا ہے وہ باسٹھ ہزار مربع مئل ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس خطرے کے پیشے نظر حکومت ذرا حساس ہے لیکن میرے نزدیک اصل میں یہ کہنے کی بجائے کہ آپ پار نہ کریں آپ پہ کہیں جی سرط کے اوپر جائیں اور وہاں پہ کئی لاکھرے لوگ کھرے ہو کر نیسی جات کریں بشک ایک آدمی بھی سرط کو پار نہ کریں تو اس پالسی میں اور اس بات میں تھوڑا فرق ہے لیکن حکومت تو ان کو سرط کے قریب بھی نہیں جانے دیر ہی اور شاید آٹھ میل دور روکا جا رہا ہے تو یہ بنیادی طور پر میرے نزدیک کسی حد تک پالسی ٹھیک ہے لیکن دوسرا حصہ جو میں نے بیان کیا ہے اس حد تک بلتو غلط ہے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ آزادی کشمیر کی تحریک جو ہے اس کو جو براہ راست حوصلہ اور امداد ملنی چاہیے کہ اخلاقی وہ نہیں ملے گی کیونکہ ہم عملی امداد تو کاری نہیں رہے نہ فوجی نہ انٹیلیجنس کی نہ اسے کیا کہتے ہیں نیم اسکری نہ اسکری نہ میڈلٹری تو اگر ہم تحریک ازادی کو یہ اخلاقی امداد کے لاکھوں لوگ سرط میں کھرے ہوئے ان کی حمایت میں نکلے ہوئے تو میرا خیال ہے بڑا منفی پیغام جائے گا سرط نہ پار کریں لیکن سرط تک سرط نہ پار کریں لیکن وہاں پر احتجاج کریں بہت شکریہ سینجر سے زیادہ تارک بیزا صاحب آپ ہمارے سے موجود تھے آج کی ڈاپسٹری سے اتنا ہی کلتہ کے لیے اجازت جیئے اللہ حافظ